آج جس موبائل کا ہم ریبو کرنے والے ہیں وہ انفینس کا ٹین موبائل ہے جو کی آج کل جو مارگیٹ کے اندر بہت زیادہ چل رہا ہے اور اس کا پرائز بھی باقی مقاوم موبائلوں سے کم ہے اور اس کے اندر بڑیاں فچر ہو گرے بھی دیا گیا ہے تو آئیے اسے دیکھتے ہیں کہ اس کا چارجنگ ساکٹ کیسے بدل جاتا ہے آخرے یہ موبائل خراب ہونے پر کس طرح سے چارجنگ کا کنیکٹر لگایا جاتا ہے دوستو ہم نے اسے پہلے ہی کھول لیا تھا اور پھر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اسے شیئر کروں اور پھر میں نے اسے ویڈیو بنایا دوستو یہ پہلے کیمرہ جو ہے تھوڑا سا الگ سٹ ہو گیا تھا نیچے کی سائیڈ میں دکھائی نہیں دے رہا تھا تو پھر میں نے اس کیمرے کو صحیح کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ پورا جو ایک ایک کام ہے اس کا وہ شیئر کیا جائے سب سے پہلے بیک پینل آپ کھولنے بڑے یہ آرام سے اور ہلکہ ہیٹ کر کے اس کے بعد پھر بیک پینل کے نیچے کھولنے کے بعد آپ اسکرو کھولیں گے تو ایک پلسٹک ہے جو اس میں جس کے اندر رنگر وغیرے لگا رہتا ہے وہ اس کے بعد یہ چھوٹا سا ایک پی سی بھی ہے نیچے کے سائیڈ میں جس کے اندر چارجنگ کنیکٹر لگا رہتا ہے اب چونکہ اوپر سے موبائل تو بہت ہارٹ دکھائی دیتا ہے لیکن جب پینل وغیرے اس کا کھول جاتا ہے اسکرو وغیرے کھول دیا جاتا ہے تو پھر اندر وہی سب کچھ ہوتا ہے جو باقی موبائلوں کے اندر ہوتا ہے کنیکٹر اسی طرح کا ہوتا ہے اور ائر فون جو ہے جیک بھی اسی طرح سے ہوتا ہے بلکل سیم ٹو یو ہوتا ہے باقی بہت ہی کم ایسے موبائل ہیں جس کے اندر تھوڑا سا موڈل چینج ہو جائے یا اس قسم سے اب عام سا کوئی بہت زیادہ خاص جو ہے پلیٹ اس کے اندر بھی نہیں ہے تو اسے ہم جو ہے بدل کر کے دیکھتے ہیں اس میں کس طرح سے اس کو بدل جائے گا عام طریقے سے بلکل ایزیلی بدل جائے گا کوئی اس میں دکت کی بات نہیں ہے یہ تھوڑا سامنے جھوم کیا اور جھوم کرنے کے بعد آپ درے درے آپ کے سامنے اوپن ہوگا اور اس طرح سے دیکھئے اس ام ڈی سے ہیٹ کر رہا ہوں میں اسے اس کے چار پنگ جو آئیڈ سائیڈ میں لگے ہوئی ہیں اس پر زیادہ ہیٹ کیا جاتا ہے اور تھوڑا تھوڑا ہلک ہلکا گھوماتے رہے ہیں یہ چمٹی سے نکل گیا بڑے آسانی سے بلکل نکل گیا اور یہ اوپن ہو گیا اب دوسرا جو نیا کنیکٹر ہے ہم وہ اس کے اوپر اپلائی کریں گے لیکن دوستہ ہم نے بتایا تھا کہ جو ہے نیا کنیکٹر لگانے سے پہلے کنیکٹر کے پن پر آپ سالڈنگ اگر آپ باقائدے کر لیں اس پر بہدر طریقے سے تاکہ پھر بعد میں شکایت والا موقع نہ آنے پائے دیکھئے موبائل ریپیرنگ ایک ایسی قلعہ ہے جس کے اندر کمال یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ موبائل بنا دیئے کمال یہ ہوگا کہ موبائل جو بنائے ہیں وہ چلنا چاہیے اس کے اندر پھر کوئی پرابلم نہیں آنے چاہیے کہ کسٹمر یہ چاہتا ہے ہم پیسے لگا رہے ہیں تو پھر موبائل بھی کائدے کا چلے بھی یہ دیکھئے ہم جو یہ پانچ پین ہوتی ہے ان پینوں پر ہم پہلے سالڈر رہ لیتا ہوں تاکہ نیچے سے بھی یہ کس کی کنیکٹویٹی بنی رہے پلٹ کے ساتھ اس کا اٹیسمنٹ لگا رہے بلکل تاکہ یہ پوری طرح سے سالڈ بھی ہو جائے بڑیہ طریقے سے اور چلے کچھ دن تک تاکہ کوئی دکت اس میں نہ آئے تو اس طرح سے اسے پہلے سالڈنگ کر لیا جائے گا نیچے کے سائیڈ میں چونکہ نیچے کے سائیڈ میں جب سالڈر لگ جاتا ہے اور جب پلٹ کر کے اس کو پی سی بی پر رکھا جاتا ہے تو پی سی بی پر آلڈی سالڈر ہوتا ہے اور یہ سالڈر نیچے سے لگا ہوا اور وہ سالڈر پہ فوری طور پر یہ پکڑ مجبوط کر لیتا ہے اور یہ اوپر کے سائیڈ میں جو سالڈر میں رکھ رہا ہوں یہاں پہ جوائنٹ ہوتا ہے اس کنیکٹر کا اور بہت سی شکایت آتی ہے کہ یہ کنیکٹر لگاتے سے میں یہ جوائنٹ کبھی کبھی اوپن ہو جاتا ہے یہ اس کے اندر جو ہے گئے پا جاتا ہے تو جو کنیکٹر کا جو جو ہے ساکٹ ہے وہ اس کے جو ہے مٹائے اس کی زیادہ ہو جاتی ہے بڑی ہو جاتی ہے اور وہ چارجر یوں یوں جمپ کرتا ہے دائیں بائیں سے تو اس قسم کی شکایت پھر نہیں آتی ہے اگر اس کے اوپر سالڈر وغیرہ رکھ کر کے اس کو بھی بڑیاں طریقے سے لگا دیا جائیں اب یہ دوستو یہ میرا ہینڈ جو ہے اس سے ٹھیک سامنے ہو گیا چونکہ اوپر کے سائٹ کیمرہ ہے لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں ہے اسی پین کو ہم پھر واپس پی سی بھی پہ لگا رہے ہیں ابھی ہم آپ کو جوم کر کے بھی دکھائیں گے کس طرح سے اس کو لگایا گیا ہے یہ دیکھئے ہم نے لگا دیا اس کے اوپر اور یہ ٹیوزر سے ہم نے اس کو پکڑ رکھا ہے تاکہ وہ اوپر نہ اوپر کی طرف نہ آئے اور اس کے اندر ایک کام اور بچا ہوگا ہے وہ کام یہ ہے کہ جو پین ہم نے پانچ کیا تھا سالڈنگ سرو سرو میں اسے پھر دوبارہ سے بڑیاں طریقے سے سالڈ کر لینا تاکہ اس کے اندر تھوڑا سا بھی لوزمن نہ ہو بالکل کیونکہ کرنٹ اسی سے پاس ہوتا ہے کارون بھی وہی پہ آتا ہے اگر جراسہ بھی چھوڑ پکڑ کرے گا تو اس تو کار بنا جائے گا اور کار بنانے کے وجہ سے آپ نے سنا ہوگا بہت سے موبائلوں میں یہ پرابلم آتی ہے کہ موبائل چارجنگ تو دکھا رہا ہے لیکن پھر وہ چارجنگ کر نہیں رہا ہے بھر نہیں رہا ہے پوری بیٹری فل نہیں ہو رہی ہے اس قسم کے شکایت ہم بہت زیادہ آ رہی ہیں یہ ٹیوزر سے ہم اس کے پین ٹھیک سامنے کر رہے ہیں اسی کے جو پلیٹ کا سالڈر لگا ہوا ہے اسی کے ٹھیک سامنے کر رہا ہے کبھی کبھی گائپ ہو جاتا ہے ادھر ادھر تھوڑا سائٹ میں ہو جاتا ہے تو اس کو بھی کرنا بہت ضروری رہتا ہے اب یہ پیشٹ لگا کر کے اور سالڈر لگا کر کے آئرن کے اندر اور پھر اسے کو مجبوطی کے ساتھ اس پلیٹ سے اٹیچ کیا جاتا ہے تاکہ بڑھیاں طریقے سے یہ سالڈ ہو جائے اگر ایک بار یہ بڑھیاں طریقے سے سالڈ ہو گیا تو پھر اس جگایت کا موقع نہیں آتا ہے کہ اس کے اندر سالڈ چارجنگ نہیں ہو رہا ہے یا اور کوئی بات ہے اب اسے کافی بڑھیاں سے اس پر اس کو دیکھنا بھی رہتا ہے کہ سالڈ ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے یوں وہاں پر آسانی سے اگر دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے تو ایسے ہی نہیں دکھائی دے گا یہ جب تک اس کے اندر لینس اگر نہیں لگائیں گے کوئی جو ہے آپ ایسا کوئی گلاس ہو گرے نہیں رکھے ہوں جس سے یہ بڑا دکھائی دے اور جوم ہو جائے یہ تاکہ آسانی سے یہ ایک ایک پھن صاف صاف دکھائی دے تاکہ پتہ چلے کہ سالڈ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے میں بھی اسے سالڈ کرنے کے بعد اور یوں ہی صاف کرتا ہوں پہلے دیکھیں صاف کریں گے اس کو پیٹرول سے ہم برس سے لے کر صاف کریں گے صاف کرنے کے بعد یہ جو لینس ہم نے رکھا ہوا ہے سامنے سفید اور بلیک میں دکھ رہا ہے اب اس سے ہم اس کو چیک بھی کرتے ہیں تاکہ جو ہے پتہ چلے کہ ہاں واقعی میں اس کے اندر سالڈ بڑھیاں سے ہوگا ہے کیونکہ یوں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے بڑھیاں سے کیوں آنکھوں سے دکھائی دے دکھائی دے کہ سالڈ ہوگا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے اس کو لگا کر کے کیا یہ کرنٹ اٹھایا کی نہیں اٹھایا آرہا کی نہیں آرہا ملٹی میٹر بھی ہم آپ کے سامنے لائیں گے تاکہ آپ بھی اسے دیکھیں اور دیکھ کر کے آپ پتہ لگائیں کہ کتنا بولٹ کرنٹ یہ جو ہے آؤٹپوٹ کنیکٹر سے آؤٹپوٹ دیتا ہے باہر کی طرف فکتا ہے یہ ٹھیک ہے کرنٹ 5.4 5.3 ٹھیک ہے کرنٹ بڑھیاں آرہا ہے کوئی دکھت نہیں ہے یعنی کی سالڈ بڑھیاں سے طریقے سے ہو گیا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی دکھت محسوس نہیں ہو رہی ہے ابھی پھر حال میں تو جب بھی آپ لوگ بھی اس قسم کے کنیکٹر وغیرے یہ دیکھئے دوستو پھر بھی مجھے یقین نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی میں نے ایک بار اسے دیکھ لیا کہیں لوجپن تو نہیں اس کے اندر ہے تو اسے دیکھنے سے فائدہ یہ رہتا ہے کہ ہنڈرڈ پرشنٹ شور ہو جاتا ہے جو ہے ریپیرنگ کرنے والا کہ ہاں پوری طرح سے کنیکٹر میں کوئی کسی قسم کا لوجپن نہیں موجود ہے اب بڑی آسانی سے اسے موبائل کو پورا کھولنا بھی نہیں پڑتا ہے نیچے کے سائٹ سے جرا سا بس آپ بیک کور اوپن کیے اور چار بانچ سکرو لگے رہتے ہیں بہن ساتھو آپ اس کو کھول کر کے آپ بڑے آسانی سے چارجنگ اسے بھی آپ نکال سکتے ہیں باہر اس کے اندر چارجنگ ہیڈ فون مائک اور رنگر کے کنیکشن دیے رہتے ہیں اور آسان بھی ہے جو انفینکس کا یہ ٹین موبائل آج کل جو چل رہا ہے بڑے ہی جورو سور سے یہ بھک رہا ہے تقریبا ہر موبائل کے شاپ پر جہاں پہ اس کی بھکریتا ہو رہی ہے بھکری ہو رہی ہے وہاں پہ تقریبا دس پندرے بیس موبائل تو روزانہ تقریبا نکل جا رہا ہے کیونکہ یہ بجٹ میں بھی ہے اور بڑھیاں بھی موبائل ہے موبائل کی کالٹی بھی اچھی ہے اور اس کی ریم ہوگا رہا ہے اور پروسیسر ہوگا رہا ہے ساری چیزیں اس کی تقریبا اچھی ہیں اور لوگ پسند بھی کرتے ہیں بڑا موبائل ہو اور اس میں جو ہے یہ بیک کے سائیڈ میں کئی قسم کے کیمرے لگے ہو گئے ہوں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے لک بھی اچھا ہے اس کا سامنے سے اس کا جو کیمرہ ہے فرنڈ کیمرہ وہ بڑا ہی خوبصورت اور جو ہے لبھاؤنا دیا ہوگا ہے تو اس طرح سے آپ اسے چارجنگ والا کنیکٹر جو ہے اس طرح سے آپ بدل سکتے ہیں اور بڑا ہی آسانی سے یہ دیکھیں دوستو چارجنگ ہونے لگ گیا ہونے لگ گیا یہ اس کا دیکھئے لک بھی اچھا ہے سپیڈ بھی اچھی ہے اور کافی سب کچھ ملا جلا کی ٹھیک ٹھاک ہے اس کا یہ فوری طور پر چارجنگ اٹھا لیا اور یہ چارجنگ بتا دیا میسز بھی آ گیا اس کے اندر فیچر بھی اچھے اچھے دیئے ہوئے ہیں تاکہ ہر قسم کے فیچر ہیں کیمرہ بھی اس کا ڈسپلے کے بیچ میں دیا ہوا ہے اور بیٹری بھی اس کے اچھی ویک اپ دیتی ہے اب ہم اس کا جو ہے یہ اوپر کا جو فائبر ہے اسے رکھ کر کے اور جس کے اندر رنگر فٹ رہتا ہے اسے ہم رکھ کر کے اور اس کا اسکرو گرہ کس دیتے ہیں ایک بار پھر ہم آپ پورا لگا کر کے بتا دیتے ہیں اس کو قائدے سے کیونکہ اوپن کرتے سمیں میں گھل گیا تھا جہاں موبائل کو چالو کرنا تو پھر بعد میں جب اوپن کر لیا تو پھر بعد میں سمجھ میں آیا کہ میں اسے شیئر نہیں کر باؤں گا تو پھر اسے میں نے چالو کیا اور شیئر کیا آپ لوگوں کے سامنے تاکہ بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں بڑا موبائل ہے کیسے بنے گا کیا بنے گا کی نہیں بنے گا کہیں خراب نہ ہو جائے تو کوئی دوست تو کوئی ایسی پرابلوم والی بات نہیں ہے سب خالی اوپر سے دیکھنے میں سب ایسے ہی ہیں باقی اندر سے تو سب سیم ہی ہوتے ہیں تقریبا تقریبا ریپیرنگ کرنے میں کوئی بڑی مشکل کا کام نہیں ہے بس آپ اسے کھولیں کھولتے سمجھیں آپ پریشان نہ ہو بس بڑے ہی آسانی سے اسے ہل کے ہاتھوں سے کوئی بھی کام کریں تو کوئی اس میں پرابلوم والی بات نہیں ہے بڑے آسانی سے ہو جائے گا دیکھئے بیٹھاتے سمجھ اس کے اسمبل کرتے سمیں لاکھ کا کافی دھیان رکھیں کہ لاکھ کہیں ایسا نہ ہو کیوں اوپر کے ساڑ نہ ہو جائے یا باڈی کریک نہ آ جائے باڈی کے اندر کچھ کریک نہ ہو جائے اس قسم کی دکت تب آتی ہے جب آپ جبرجستی اس کے اندر ہوئے یا جادہ تھاکت لگائیں گے یا جبرجستی کرنا چاہیں گے جب جا کر اس کے اندر دکت کیسا جاتی ہے باقی سب ریڈی ہے اور یہ پوری طرح سے ہم نے کس لیا یہ چارجن پھر ہم نے لگایا ٹھیک ہے دوستو پھر میں نے دیکھ رہا تھا کہ پینل بیٹھا ہوئے کہ نہیں کہا دیکھا چارجن لگا ہے اور یہ چارجن ہمارا یہ اٹھا لیا تھانکس پور واشنگ دس ویڈیو السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ